پشاور خیبر پختونخواہ حکومت نو اور دس مئی تحقیقات کے لیے جوڈیشنل کمیشن کے قیام کا فیصلہ خیبر پختونخواہ حکومت نے چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ جسٹس اشتاک ابراہیم کو دوبارہ خط لکھ دیا سبائی حکومت نے محکمہ داکلہ کے ذریعے کمیشن ٹربیونل کمیٹی آف انکوائری مغربی پاکستان ٹربیونل آف انکوائری آرڈیننس انیس سو انہتر کے تحت خط میں لکھا گیا ہے کہ نو اور دس مئی کی تحقیقات کے لیے جوڈیشنل کمیشن تشکیل دیا جائے پشاور کے ہائی کورٹ حاضر یا ریٹائر ججز کو کمیشن کا سربراہ مقرر کیا جائے آپ کو بتا رہے ہیں اس خبر کے حوالے سے کیپی حکومت کا چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ جسٹس اشتیاق ابراہیم کو دوبارہ خط نو اور دس مئی کی تحقیقات کے لیے جوڈیشنل کمیشن تشکیل دیا جائے خط کے مطل میں ایسا کہا گیا ہے پشاور کے ہائی کورٹ حاضر یا ریٹائر ججز کو کمیشن کا سربراہ مقرر کیا جائے خیبر پکتنوں کا حکومت کا نو اور دس مئی تحقیقات کے لیے جوڈیشنل کمیشن کے قیام کا فیصلہ کے پی حکومت کا چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ جسٹس اشتیاق ابراہیم کو خط مزید بات کریں گے اپنی نمائندے محمد طیب سے طیب خط کے مطل میں مزید کیا کہا گیا ہے جی بالکل خیبر پکتن خواہ حکومت نے دوبارہ جو ہے وہ نو اور دس مئی کی واقعات کی تحقیقات کے لیے پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے اور اس دفعہ جو ہے مخکمہ داخلہ کے ذریعے جو ہے وہ خط ارسال کی گئی ہے ذرائع کے مطابق خط میں یہی استعداد کی گئی ہے کہ جو نو مئی اور دس مئی کو خیبر پکتن خواہ میں واقعات ہوئی ہے تو اس میں جو ملوث اناثر ہے ان کی نشاندہی کے لیے یہ اس خط کا مقصد ملوث اناثر کے نشاندہی کی گئی ہے محمد طیب بہت شکریہ